السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس پوشٹر کے بارے میں جو اس وقت شوشل میڈیا کے اوپر خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واقعیتاً قابل غور ہیں کیونکہ جن علماء سے عوام حد درجہ محبت کرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک نظر ہم دیکھ لیں یا وہ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں ان کے قدم مبارک ہمارے دیار میں پڑ جائیں اسی خوشی میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیان کرنے عالم دین کو بلا لیا جائے اور ان سے بیان کروا لیا جائے لیکن جب انہیں فون کیا جاتا ہے تو سامنے سے بڑے بڑے پیسوں کی بڑے بڑے رقموں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اگر پیسے کبھی کبار کم ہوں تو سامنے والا منع کر دیتا ہے اسی طریقے سے اگر پرگرام تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور پیسے اگر کم دیں تو اپنا ناک اور مو چڑھا لیتے ہیں ناراض ہو جائے کرتے ہیں اور توبہ تلہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس جگہ پرگرام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں خاتر خواہ رقم نہیں مل لہی ہے دوستو وہی فیرست میں آپ کو سناتا ہوں آپ دیکھئے کہ ملک ہندوستان کے اندر کتنی لمبی لمبی فیصیں ہیں ان علماء اکرام کی اب آپ سوچئے جو آدمی صرف پیڑ بھرنے کے لیے آ رہا ہے اس کا مقصد صرف و صرف پیسہ کمانا ہے تو اس کے بیان کے کیا اثرات عوام کے اوپر پڑیں گے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تو اب میں وہ لشٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ حضرات کو بدلاتا ہوں کتنی لمبی لمبی رقم ہیں ان حضرات کی آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی چکر خواہ جائیں گے تو بھائیہ دیکھئے اس پوشٹر میں لکھا ہے یہ سب حضرات ہیں دولت کے عاشق پاگل ہیں جو ان کو مانے نبی کا عاشق ایسے مولوی کا جو نظرانہ مانگ کر اور طے کر کے آتے ہیں ان کا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہونا اور ان کا وعظ کرنا اور سننا اور ان کی عزت کرنا سخت منا ہے منا ہے منا ہے یہ وہ ہیں جو سر محفل اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں مگر جب ان کو دعوت کریں آپ کچھ دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا کرایا اتنا روپیہ ہوتا ہے اور ہم کو پانچ ہزان نظرانہ دینا ہوگا بلکہ ان کا جواب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نظرانہ تیہ ہے آپ کو اتنا ہی دینا ہوگا کوئی ان سے سر محفل سوال نہیں کرتا ہے کیا آپ کا یہ نظرانہ شریعت نے تیہ کیا ہے اگر کمیٹی کے پاس اتنے روپیہ ہوں تو فون کرنا ورنہ فون بھی مت کرنا تو دوستو یہ ہیں وہ حضرات عبیداللہ خان آزمی ایک رات کے لئے پچاس ہزار روپیہ غلام رسول بلیاوی پچاس ہزار روپیہ ایک رات کے لئے حاشمی میاں نبے ہزار ایک رات کے لئے اب الحقانی تیس ہزار ایک رات کے لئے غلام ربانی الہبادی تیس ہزار ایک رات کے لئے مفتی شہر یار پرنیا بیس ہزار ایک رات کے لئے عمران حنفی تیس ہزار اکرات کے لیے عاصف اقبال بیس ہزار اکرات کے لیے ذکراللہ بحاری بیس ہزار اکرات کے لیے زاکر حسین گیا بیس ہزار اکرات کے لیے مفتی غلفام رامپوری بیس ہزار اکرات کے لیے کاری نصار بیس ہزار اکرات کے لیے عشرف بنگالی بیس ہزار اکرات کے لیے قلعہ چترویدی بیس ہزار اکرات کے لیے شہاب الدین ثقافی بیس ہزار اکرات کے لیے اسد اقبال قلقتہ چالیس ہزار اکرات کے لیے حبیب اللہ فیضی پچیس ہزار اکرات کے لیے ندیم فیضی پیس ہزار اکرات کے لیے رضا رامپوری بیس ہزار اکرات کے لیے شادہ ابو پیکر تیس ہزار اکرات کے لیے سلیم رضا پیلی بھی بیس ہزار اکرات کے لیے شمیم فیضی بیس ہزار اکرات کے لیے نادر جمالی تیرہ ہزار اکرات کے لیے اہل حدیث خطیب مولوی نور محمد ایک سوال جس کا جواب آپ کے پاس ہے کیا ہم سب مل کر ان مولیوں کی دکان بند نہیں کر سکتے علاقے کے عالموں کی کوئی دام نہیں واہر مسلمان ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام اگلے فہلست میں آئیں گے انجمن پیغام حق ناکبر کی طرف سے یہ پوشٹر بھئیہ شیئر کیا گیا ہے بنا کر گے تو میں پہلے ہی بتلا دوں مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ ناکبر کی جو پیغام حق ہے انجمن اس کو ہی کہنا بھئیہ اور کبھی الٹا سیدھا کمنٹ مت کرنے لگ جانا کہ تو بہت بڑا وہ بننا ہے تو بہت بہت باتیں کر رہا ہے بھئیہ یہ باتیں میری طرف سے نہیں ہیں پہلے ہی بتلا دے رہا ہوں یہ پوشٹر میرا بنایا ہوا نہیں ہے تمہیں کچھ کہنا ہے تو انجمن پیغام حق ناکبر کے بعد جاؤ بھئیہ اور ان سے کہو کہ تم نے ایسا کہا ہے چھاپا ہے ٹھیک ہے بھئیہ ہمیں کچھ مت کہنا تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں ہم کسی اور نئی ویڈیو میں لیکن آپ ایسے مت جائیے ذرا کمنٹ تو کر دیجئے اور بتا تو دیجئے ان لوگوں کے بارے میں کہ اتنی موٹی موٹی فیس لے کر کے کیا آپ بھی ایسے بلاتے ہیں دوستو آپ یہ بتائیے کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے کسی حضرت کو فون کیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ بھئیہ میری تو اتنی فیس ہے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو اس کے بعد ہی میں آؤں گا ورنہ بھی ہم نہیں آ پائیں گے تو اگر آپ کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہو تو برائے کرم نیچے کمنٹ کر دیجئے اور ہم کو اپنی بات سے آگاہ کر دیجئے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ